اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کھانا وید نظرانہ آج میں نے بنایا ہے توا چکن جو بہت تیسٹی لگتا ہے گھر میں اس کو کیسے بناتے ہیں بہت ہی ایزی ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے بن جاتے ہیں بہت تیسٹی لگتا ہے کھانے میں اپنی ریسٹورنٹ میں کھایا ہوگا آج اپنے طریقے سے بنا کر کھائیے دیکھیں آپ کو پسند آئے گا آئیے دیکھیں اس کو کیسے بناتے ہیں یہاں میں نے توا چکن بنانے کیلئے کھڑھائی لے لیے اس میں میں نے اوئیل لے لیا کیونکہ میں پاس اتنا بڑا توا نہیں ہے جس میں میں بنا سکوں تو آپ کے پاس میں ہیں تو آپ توا بھی بنا لینا ادر وائز آپ کھڑھائی میں بنا سکتے ہو اس میں میں نے جو ہے آدھا ٹک کی مکھن ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور ایک چمچ بھر کے میں نے یہاں پر ادھاک لسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مجھے ادھا ٹک لسن کا پیسٹ بہت اچھا لگتا ہے تو اب میں نے دیکھو اس کو اچھے سے بھون لیوں گی میں اس کو مکھن میں مکھن میں یہ بہت اچھے سے جب تک مکھن میلٹ ہوگا یہ بھون بھی جائے گا اب اس میں کیا کریں گے اس کو جیسے یہ بھوننا شروع ہوگا اب اس میں ڈال دیں گے اپنا چکن یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن لیا ہے آدھا کلو چکن کو میں نے اچھے سے دھول کے ساپ کر لیا تھا اور میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اس کو چکن کے ساتھ میں اچھے سے بھون لیں گے جب تک چکن پر وائٹ کلو کی کوٹنگ نہیں آ جاتی دیکھئے چکن پر وائٹ کلو کی کوٹنگ آنے شروع ہو جائے گی اگدم سے جیسے ہی اب یہ سارا پروسس میرا ہائی فلیم پر ہے دیکھئے اچھے سے کوٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس پر کیا کروں گی ملا لیتے ہیں اس کو خوب اچھے سے اپنا پیاج میں نے یہاں پر ایک پیاج چوب کر کے رکھا ہوا ہے جب تک یہ بھونائی ہو رہی ہے جب تک یہ وائٹ نہیں ہو جاتا اس کو بھون لیں گے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا لائک کر لینا کمنٹ کرنا تو بلکل مت بھولنا دیکھئے بہت اچھے سے اس کو میں نے بھون لیا ہے اب دیکھئے پیاج میں نے یہاں پر کاٹ کے رکھا ہوا ہے چوب کر کے چوپر میں ایک میڈیم سائز کا پیاج ہے جب تک ہماری پیاج کھڑا سا گل نہیں جاتی اس کو تب تک چکر میں بھون لیں گے پیاج کے ساتھ نہیں یہ بہت تیسٹی بنتا ہے اپنے گھر میں ضرور پر کرنا اور جو میرے چینل پر نئے ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لو آپ کو اور بھی ویڈیوز مل جائیں گی چکر کی میرے چینل پر چکر مطن دونوں کی آپ کو ویڈیو مل جائیں آپ کو کسی اور کوئی اور ویڈیو کی آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو ریسی پی چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کے ٹھماٹروں کو چوپر میں ہی چوپ کر لیا تھا اب اس کے اوپر میں نمک ڈال دیتا ہوں ایک چمچ آپ نمک اپنے سواد کے انسار ڈال دینا آپ کے گھر میں کتنا نمک کھایا جاتے ہیں میرے گھر میں نورمل نمک کھاتے ہیں تو اس لیے میں اپنے سواد کے حضاب سے ہی آپ نمک ڈالیں ہمیشہ چمچ نمک ڈال دیتا ہوں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چھوٹا چمچ تھا آپ اپنے حساب سے نمک ڈالیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیتا ہوں نمک میں نے اس لیے ڈال ہے کیونکہ تماتے ایک دم میلٹ ہو جائیں گے نمک ڈالنے کے بعد میں تماتے ایک دم گلز آتے ہیں وہ میلٹ ہو جائیں گے اس کو تھوڑا سا ڈھکتے ہیں ڈھک کے اس کو اکھا لیں دو جائے منٹ کے لیے دیکھیں یہاں پہ میرے ٹاماتر سوفٹ ہو گئے ہیں دیکھیں اچھے سے میرے ٹاماتری سوفٹ ہو گئے ہیں اور پیاز بھی میری اچھے سے بھون گئی ہے اس کو مکس کر کے اچھے سے اب ہم اس میں اور مسالویاں میں پہلے ڈال لیں گے میں ایک چمچ کشمیری لال مچ کشمیری لال مچ سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس میں میں نے ایک چمچ کشمیری لال مچ ڈال دی ہے آدھا چمچ میں یہاں پہ ڈالوں گی لال مچ کا پاوڈر جو نورمل لال مچ پاوڈر آپ اپنے حساب سے مچ ڈال لینا باقی تھوڑا سو سو سپائیسی رکھو گے تو اچھا لگتا ہے کیونکہ توا چکن جو ہوتا ہے وہ سپائیسی ہوتا ہے آپ نے اگر کھایا ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ توا چکن تھوڑا سپائیسی بنتا ہے اس میں میں نے آدھا چمچ جو ہے اپنا زیرا پاوڈر ڈالا ہے آدھا چمچ حلدی پاوڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے یہاں پر دھنیا پاوڈر ڈال دیا ہے اب اس کو اچھا سے مکس کر لیں اس کو اتنے اچھا سے مکس کر لیں کہ سارا جو مسالہ ہے وہ ایک دم سے مکس ہو جائے بہتروا اس مسالہ نہیں چھے جننے لگ جاتا ہے میں نے اچھا سے اس کو ملا دیا اچھا سے میں نے اس کو مکس کر دیا اب مسالے کو تھوڑا سا پکنے دیں گے اس میں اب جتنا جو ہوتا ہے چکن ہو جتنا بھونیں گے وہ اتنا ہی ٹیسٹ بناتا ہے اس کو دھک دیا ہے دھک کے پکا لیا ہی دیکھئے کتنا بڑی ہے اب اس میں کیا کریں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے پانی اس میں ایڈ کروں گی کیونکہ پانی ہمیں زیادہ گریوی نہیں چاہیے اس لئے 100 ml بہت رہے گا اس میں پانی ڈال دیتی ہوں اب اس کو اچھا سے مکس کر لیں گے مکس کر کے اس کو ڈھک کر پکا لیں گے اب تک ہمارا پانی تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا اور ہمارا چکن ہو جائے گا اس کو ڈھک کر پکا لیتے ہیں بیچ بیچ میں چیک کرتے رہے میرا چکن دیکھیں گل چکا ہے اس میں میں نے یہاں پہ ڈال دیا آدھی کٹوری فریش میری ملائی ہے میں نے ملائی ڈال دیا آپ کے گھر میں فریش کریم ہے تو آپ کریم ڈال دینا زیادہ تر میں ملائی ڈال کرتی ہوں کیونکہ میری گھر میں ملائی ہوتی ہے تو اگر آپ کے گھر میں ملائی نہیں ہوتی ہے تو آپ یہاں پہ کریم کبھی ڈال کر سکتے ہیں جنرل ہر گھر میں ملائی مل ہی جاتی ہے تو یہ ملائی دیکھو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اب اس کو پکنے دیں گے یہ جب تک ہماری ملائی اچھے سے پک نہیں جاتی دیکھو ملائی میں میری پکنی شروع ہو گئی ہے مسالہ میں مل چکا ہے بلکل گری بھی تیار ہو گئی ہے اب یہاں پہ ہم یہاں پہ چھوٹا 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 ہے میں نے گرم مسالہ ڈال دیا ہے گرم مسالہ کی اگر آپ کو ایسی پی چاہیے تو میرے آپ کو چینل پہ مل جائے گی یہ میرا گرم مسالہ ہے اس کو بھون لیں گے جب تک ہمارا جو اوئل ہے وہ سیپریٹ نہیں ہو جاتا اس کو بھون لیں گے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ ہمارا جو مسالہ ہے وہ نیچے نہ بیٹھے اور مسالہ نہ جانے وہ نائے کے ٹائم پہ چھیٹے آتی ہیں تو آپ اپنا تھوڑا سا پیچھے ہو کر یہاں پہ بھوننا دیکھئے یہاں پہ اوئل سیپریٹ ہونا شروع ہو گئے میں نے کہا کہ یہاں پہ ہرا دھنیا ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے ہری میچ کے لچھے جو ہم نے کاتے ہوئے ہیں موٹی ہری میچ ہے اور میں نے ادرا کے لچھے ڈال دیا ہے اب اس کو ساتھ میں اچھے سے میکس کر کے بھون لیں گے یہ دیکھئے اچھے سے میری کریبی تیار ہو گئی ہے اور یہاں پہ اوئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور میری جو چکن کے پیسیز ہیں وہ بھی بہت اچھے سے گل گئے ہیں اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کرنا آپ اس کو چاول کے ساتھ میں بھی آپ سرپ کر سکتے ہو یہ چاول کے ساتھ میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے چاول سے کھائیے نان سے کھائیے روٹی سے کھائیے چپاتی سے پرانٹھے سے یہ آپ کو پسند آئے گا بہت ہی ہلکے مسالوں کے ساتھ میں تیار ہوا ہے دیکھئے کتنی اچھے سے میری بھوٹیاں یہاں پہ گل چکے ہیں چکن کے پیسیز ہیں اگر آپ کو اس میں اور کلر ایڈ کرنے تو آپ اس میں فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہو آپ کو ریسٹورنٹ سٹائل چاہیے تو آپ اس میں فوٹ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہو کشمیری لال میچ سے بھی دیکھو کتنا بڑیاں یہاں پہ کلر آگیا ہے یہ اچھے سے میرا بھونکر تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو فلیٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا بڑیاں یہ لگ رہا ہے یہ کھانے میں جتنا بڑیاں دیکھنے میں جتنا بڑیاں لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی بڑیاں ہوتا ہے اپنے گھر میں ضرور ٹرائ کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا کیونکہ آپ کے سبسکرائب سے ہی مجھے موٹیویشن ملتا ہے موٹیویشن ہو جاتی ہوں تو کمنٹ تو بلکل کریں یہاں پہ ڈھک دیتی ہوں ڈھکنے کے بعد میں ہم اس کو سبسکرائب کریں گے پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں کتنا بڑیاں یہ بن کر تیار ہوا ہے یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے گرما گرم صرف ہے آئیے کھائیے انجوائی کیجئے آپ مجھے بتائیے آپ یہ توا چکن روٹی کے ساتھ کھانا پسند کریں گے یا چاول کے ساتھ کمنٹ میں ضرور بتانا اور آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی یہ بھی بتانا اور آپ لوگوں نے میری کونسی ریسیپی دیکھی ہے کمنٹ میں وہ بھی بتانا آپ لوگوں کے کمنٹ کی بہت ضرورت رہتی ہے لائک کیجئے شیئر کرنا تو بلکل مد بھولیے یہ دیکھیں میرا چکن بن کر بلکل تیار ہے اب اس پر تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈال دیتے ہیں ہری مش ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ادھرک کے لچھے ڈال دیتے ہیں فریش کریم ڈال دیتے ہیں دیکھیں کیا بڑیا لگ رہا ہے لگ رہا ہے ایک دم ریسیٹورنٹ سٹائل آئیے کھائیے انجوائی کیجئے تینک یو میری ویڈیو دیکھنے کے لیے تینک یو سو ماچ موسیقی 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 موسیقی